پاکستانِ گرامی کو پرائم نیسٹر پاکستان عمران خان جو آج لانچ کرنے جا رہے ہیں ڈیجیٹل پاکستان کا ویژن سب سے پہلے ہم آغاز کریں گے اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایا کنابدو ایا کنستعین اہدن الصراط المستقیم صراط اللہ زینہ نمتا علیہم غیر المقدوب علیہم ولد دعالین آمین آج ڈیجیٹل پاکستان ویژن کے لانچ ہے اس حوالے سے آپ کے ساتھ تفصیلات شیئر کی جائیں گی اور یہ جو جذبہ ہے یہ جو جنون ہے یہ جو لگن ہے یہ جو محنت ہے یہ جو محبت ہے یہ بدل کے رکھ دے گی پاکستان کو آج ایک تاریخی دن ہے کیونکہ آج پرائم منسٹر پاکستان عمران خان کی قیادت میں ہماری حکومت ایک اور سنگے میل جو ہے وہ عبور کرنے جاری ہے ڈیجیٹل پاکستان ویژن جو مستقبل ہے بہترین پاکستان کا یہ کام بہترین ہے اور اس میں جانگیر ترین ہیں جنہوں نے بڑی محنت کی اور اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے اس کو ریکارڈ ٹائم میں امپلیمنٹ کیا اور یہ یقینی بنایا کہ ہم اسے بہت جلدی لانچ کریں جو آج لانچ ہونے جا رہا ہے ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہمارے نوجوان اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بیرونے ملک جو پاکستانی ہیں جو اس ملک کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں اور اس کی وجہ عمران خان پر اعتماد ہے ان کا ٹرسٹ کرتے ہیں ایسے ہی دو پاکستانی آج ہم آپ کو ان کی کہانی بتائیں گے جو آکے آپ سے بات بھی کریں گے جنہوں نے سب کچھ چھوڑ کر اس اعتماد اس امید اور اسی محبت کے ساتھ پاکستان کا رخ کیا جن کو سب سے پہلے میں دعوت دینے لگا ہوں جو آئیں گی اور بتائیں گی کہ یہ کیا ہے ویشن آف ڈیجیٹل پاکستان آپ سینئر گوگل ایگزیکٹیو رہیں بہت بڑی آپ نے جوب چھوڑی گوگل کو چھوڑا اور پاکستان آئیں پرائم منسٹر امران خان کے اس ویشن کو ڈرائیو کرنے کے لیے ڈیجیٹل ٹرانسفورمیشن آف پاکستان اور آپ سے وہ آکے بات کریں گی آپ کی پرزور تالیوں میں تشریف لاتی ہیں تانیا سلام علیکم رسپیکٹڈ پرائم منسٹر آئی ٹی منسٹر صاحب میمبرز آف کیابنٹ گیسٹس بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے آج آپ سے بات کرنے کا موقع دیا بفور میں ڈیجیٹل پاکستان کی ویشن کی طرف جاؤں میں کچھ آپ کے منٹ لے کے آپ سے بتانا چاہوں گی کہ میں یہاں پہنچی کس طرح آلسو کیوں میں اتنی ایکسائٹڈ ہوں اس وقت پاکستان میں جو اپرچنیٹی ہے ٹیکنالوجی کی طرف سے دیکھیں مجھے پاکستان چھوڑے ہوئے بیس سال ہو گئے اور ہم سب جو پاکستانی ڈیسپورہ ہے جو سب باہر رہتے ہیں جو پاکستان کی سٹرونگ آئیڈنٹیٹی لے کے باہر گئے تھے ہم اپنی پوری کوشش جاری رکھتے ہیں کہ کسی طرح کنٹری کو کانٹریبیوٹ کر سکیں اور ہر جو بھی موقع ملتا ہے کلچر کو شوکیس کرنے کا کانٹریبیوٹ کرنے کا ہم اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ کریں مجھے جب جب ایسے موقعیں ملے میں نے اپنی فل کوشش کرنے کی ایمائیڈیٹی میں جب میں گراجویٹ سٹوڈنٹ تھی مجھے اپرچنیٹی ملی کہ میں پاکستان پہ پہلی کیس سٹڈی لکھ سکوں ایمائیڈی کے پلاتفارم سے وہ میں نے کیا سات سال پہلے مجھے گوگل میں آپوچنیٹی ملی کہ میں پاکستان کا بزنس شروع کر سکوں اس کے لئے میں امریکہ چھوڑ کے سنگاپور موو ہوئی گوگل کا بزنس شروع کیا ہم نے پروڈکس یہاں پہ گوگل کے لانچ کیے اس کے دیکھے دیکھے فیس بک نے اپنا پاکستان کے اوپر فوکس شروع کیا ہمیشہ فیلنگ یہی رہی کہ میں انف نہیں کر رہی تھی جو میری کانٹریبیوشن ہو سکتی تھی it was not enough last year پہلی دفعہ جب یہ حکومت آئی تو مجھے فیل ہوا کہ شاید میرے جیسا بندہ واپس آ کے پاکستان میں گورنمنٹ میں رہ کے کچھ کانٹریبیوشن ملک کے اندر کر سکے اس لئے کیونکہ مجھے کانفیڈنس تھا کہ اس حکومت کو عام پاکستانی کی فیوچر کی پرواہ ہے اور میرا ایک سمپل ایجنڈا ہے مجھے لوگ بہت یہ پوچھتے آئے ہیں پچھلے چھے مینے میں کہ تمہارا ایجنڈا کیا ہے یا تم کس سے کنیکٹڈ ہو پولٹیکلی دیکھیں جی شورٹ آنسر ہے میں کسی سے کنیکٹڈ نہیں ہوں پولٹیکلی نہ ہی میری کسی سے رشتہ داری ہے اور میرا ایک سمپل ایجنڈا ہے کہ مجھے پاکستان کی ترقی دیکھنی ہے اور یہ خالی میری یہ کوئی یونیک بات نہیں ہے زیادہ تر پاکستانی ڈیاسپرا اس ایک چیز کے اوپر کنسرنڈ ہے کہ پاکستان کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھ سکیں اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ میرے پہنچنے کی سٹوری کیسے شروع ہوئی جو جنہوں نے پی ایم صاحب کو اپاوٹ چھ ساتھ میرے پہلے ایک ایمیل بھیجی کہ اگر آپ ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹائزیشن کی طرف جانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس سے بات کریں مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ یہ ایمیل ان کو گئی انہوں نے یہ ایمیل اپنی ریفارم ٹیم کو فورڈ کی اس ریفارم ٹیم نے جو ابھی ایکچلی یہاں پہ بیٹھی بھی ہے چھ سات مہینے میرے ساتھ فالو اپ کر کے مجھے کولڈ کال کیا انہوں نے میری ان سے جب بات کرنی شروع ہوئی اس سے میری انٹرڈکشن جانگی ترین صاحب سے ہوئی جنہوں نے مجھے میرے آئیڈیا سننے مجھے کنوینس کیا کہ واپس آؤ پاکستان مجھے پلیٹفارم دیا آئی ٹی منسٹر سے ملوایا پریزیڈن صاحب سے ملوایا ملٹپل کیابنٹ میمبر جو ابھی مجھے نظر آ رہے ہیں یہاں پہ ان سے ملوایا پی ایم صاحب کے پاس لے کے گئے کہ بتاؤ کہ کیا ہو سکتا ہے اس چیز کے اندر جس ٹیکنالوجی جس کے تھرو پاکستان لیپ فراغ ہو سکتا ہے اور پی ایم سے میری پہلی میٹنگ پہ انہوں نے ایک بات مجھے بہت کلیلی کی اس کی وجہ سے جی مجھے کانفیڈنس یہ پیدا ہوا کہ شاید ایز این آوٹسائیڈر جو ایک سسٹم کا حصہ میں نہیں ہوں شاید میں واپس آ کے لیپ آف ایت لے کے شاید کچھ یہاں پہ کانٹریبیوٹ کر سکوں اب کیوں میں اتنی بھلش ہوں پاکستان میں آپرچنیٹی کے اوپر دیکھیں ہمارے ہنڈرڈ ملین پلس لوگ پچیس سال کی عمر سے چھوٹے ہیں اس وقت تو فر ایوری پاکستانی جو ریٹائر ہوگا اگلے بیس سال میں تین ینگ پاکستانیز ورک فورس کو انٹر کریں گے یہ تین پاکستانیز ٹیک سیوی ہیں ان کو ٹیکنالوجی is a part of their lives ہماری میڈل کلاس سٹرونگ ہے اور گروئنگ ہے کنزیومر سپینڈنگ ہر ورٹیکل میں آپ دیکھیں کنزیومر سپینڈنگ گروہ کر رہی ہے ٹیکنالوجی کے پینٹریشن ابھی ہر ورٹیکل میں بہت کم ہے تو آپ اگر اسی کو دیکھ لیں as an opportunity چاہے وہ transport ہو چاہے وہ commerce ہو چاہے وہ payments ہو ہر ورٹیکل میں billion dollar companies بننے کی opportunity ہے پاکستان میں آج ستر ملین پلس ہمارے broadband internet connected users ہیں ستر ملین پلس amongst the largest in the world اور سب سے important چیز ہمارا tech talent locally اور ہمارا جو tech diaspora ہے جو پچھلے decade سے باہر کمپنیاں شروع کر رہا ہے کمپنیوں کو scale کر رہا ہے ان کو بیچ رہا ہے یہ سب لوگ آج تیار ہیں پاکستان کی ترقی کے طرف contribute کرنے کے لیے اور government کا role دیکھیں government کا role اس میں بہت simple ہے government نے ایک enabling environment create کرنی ہے اور ایک building blocks جن کو کہتے ہیں digital building blocks وہ بنانے ہیں اور policies ایسی بنانی ہیں جس سے innovation constraint نہ ہو actually innovation کو allow کیا جائے کہ وہ اپنا magic دکھا سکے that's what the government needs to do اور ان میں ہم نے پانچ clear areas identify کی ہیں جس میں centrally approved strategies کی ہمیں ضرورت ہے from the very top پہلا area is access and connectivity پہلا area is access and connectivity دیکھیں جی access جب ہم بات کرتے ہیں access to the internet ہماری lifetime کا سب سے بڑا democratizing force ہے اس سے زیادہ democratizing force آج تک کوئی ملی نہیں ہے ہمیں آج جو ہمیں access to information equals access to knowledge ہم جو کہتے آئے ہیں روٹی کپڑا مکان اس کو ہمیں change کر کے روٹی کپڑا مکان اور انٹرنیٹ اب کہنا ضروری ہے کیونکہ اس کو government نے اس کو every پاکستانی کا right سمجھ کے اس کو آگے بڑھانا ہے اب آپ اگر دیکھیں ہمارا فوجی جو سیاشن میں بیٹھ کے surf کر رہا ہے اس کو ہفتے میں ایک opportunity ملتی ہے اپنے بچوں سے بات کرنے کی ویڈیو call کرنے کی اس کو ایک confidence ہونا چاہیے کہ جدھر مرضی وہ ہے جدھر مرضی جس کے بچے ہیں جس مرضی town میں ہیں جدھر جس مرضی state میں ہیں کہ وہ ویڈیو call جب کرے تو وہ clearly ان سے بات کر سکے ان کی access اور connectivity strong ہو دوسرا main pillar کم کہتے ہیں digital infrastructure دیکھیں جس طرح ملکوں میں physical infrastructure ہوتا ہے روڈ ہوتے ہیں اسی طرح پاکستان میں گورنمنٹ کو ایک digital infrastructure کھڑا کرنے کی ضرورت ہے اب اس میں amazing بات یہ ہے کہ ہمارے انٹیٹی کو digitize کیا ہے everybody is finger printed اس کو لے کے ہم میں ایک public good کی طرف جانا ہے اور اس کے اوپر ہم نے اور public goods بنانے payment systems اس کے اوپر state bank بہت اچھی launch پچھلے مہینے کر چکی اور اس کے اوپر کام شروع ہو گیا جب آپ ان public goods کو بنا کے ready رہیمیار خان سے اس کا تعلق ہے جب اس نے پیسے بھیجنے ہوتے ہیں اپنے گھر ان دو ہزار روپے بھیجنے کے لئے اس کو آج ڈیٹ سو روپے کی فیس دینی پڑتی ہے اگر ملک نے اپنا digital infrastructure صحیح سے بنایا ہو تو یہ payment وہ free کے لئے بھیج سکتا ہے وہ ڈیٹ سو روپے جو آج اس کے fee میں کٹ رہے ہیں وہ ڈیٹ سو روپے اس کے بچوں کی ایڈوکیشن کی طرف جا سکتے ہیں تیسری چیز دیکھیں ای گورنمنٹ آپ نے سب ای گورنمنٹ کیم بات کرتے ہیں مجھے بتائیں کہ کیوں پاکستانی اس کے لئے اتنی مشکل ہے گورنمنٹ سرویس کے ساتھ ڈیل کرنا آج کیوں ہمیں لائنوں میں کھڑا ہونا پڑتا ہے آپ کو لائن ریکار نکلوانا چلان بھروانا بلز پی کرنے کیوں ہمیں لائنوں میں کھڑے ہونے کی ضرورت ہے آپ سب فنگر پرنٹی ہیں کوئی آپ کے پاس ایڈنٹی ہے ہر چیز ہم لنک کر سکتے ہیں تاکہ ان چیزوں میں آسانی پیدا ہو سکے اور گورنمنٹ کے اپنے پروسسیز دیکھیں گورنمنٹ میں یہ حکومت آئی تھی اس پرامیس کے ساتھ کہ ٹرانسپیرنسی پیدا ہوگی ٹرانسپیرنسی کا سب سے آسان طریقہ is دیجٹائز کرنا گورنمنٹ کے پروسسیز پروکیورمنٹ کا آپ اگزامپل لیں اس وقت پاکستان میں پاکستانی گورنمنٹ تین ٹریلین روپیز کی پروکیورمنٹ کرتی ہے تین ٹریلین روپیز لارجلی پیپر بیسٹ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ہر سٹیپ کے اندر کہاں کہاں پیسے نکلتے ہیں ضائع ہوتے ہیں ہمارا کام ہے اگر ہم اس پروکیورمنٹ پروسسس کو لے کے اس کو ہم ڈیجٹائز کر سکیں یہ میں ایک اگزامپل آپ کو خالی دے رہی ہوں آپ امیجن کریں کہ اس کی سیونگ کیا ہے پاکستانی گورنمنٹ کو چوتھی چیز ڈیجٹل سکلنگ اور لٹریسی دیکھیں جی ہم نے اگر نولیج اکانومی کی طرف ٹرانزیشن کرنا ہے تو ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی ایڈوکیشن کو ایمریس کرنا ہے ایٹ در ینگ اس لیول ہمیں اپنے چھوٹے بچوں کو پرپیر کرنے کے لیے سائنس ان ٹیکنالوجی کی ایڈوکیشن ہز ٹو بی کامن پلیس ہمارے یونیورسٹی لیول پہ کریکیولم جو اس وقت ہمارے بچے پڑھ کے نکل رہے ہیں چار چار سال کے بعد وہ آوٹ ڈیٹیڈ ہیں دیر نوٹ ریڈی کہ وہ گلوبل اکانومی میں پارٹیسپیٹ کر سکیں اگر ہم نے اس کو اس وقت فکس کرنا نہ شروع کیا تو اس کی پرابلم ہمیں دس اور بیس سال کے بعد نظر آنی شروع ہوگی تو یہ انکریڈبلی امپورٹنٹ کہ ہمیں ایک آرفہ کریم کی پاکستان میں نہیں ہمیں ہزاروں آرفہ کریم کی ضرورت ہے اور جب تک ہم اپنے کریکیولم کو فکس کرنا نہیں شروع کریں گے اور اس کی طرف نہیں آگے بڑھیں گے تو یہ بات possible نہیں ہو سکتی اور دیکھیں جی پانچمی چیز is innovation and entrepreneurship اس کے اندر گورمنٹ کا کی رول ہے کہ ایک انوائرمنٹ ایسی پیدا کریں کہ انویسٹرز کمفٹوبل فیل کریں کہ وہ آکے پیسے انویسٹ کر سکیں کمپنیز کے اندر آپ کے چھوٹے سٹارٹ اپس ٹیک سٹارٹ اپس جو ہیں ان کے لئے آسانی پیدا کریں کہ وہ اپنی کمپنیاں کھول سکیں اپنے بینک اکاؤنٹ کھول سکیں پیسے جب ان کے آئے ہیں ان کو ایکسس کر سکیں کمپنیز کو سکیل کر سکیں اس بات جب آپ ٹیک سٹارٹ اپ سے بات کرتے ہیں ان کو ہر اس چھوٹی اس سٹیج پہ ہے جہاں پہ انڈونیشا پچھلے آٹ نو سال پہلے تھا انڈونیشا میں پچھلے دس سالوں میں پانچ بلین ڈالر پلس کمپنیز ٹیکنالوجی میں بنی ہیں پانچ بلین ڈالر پلس کمپنیز انہیں نے کلیکٹیولی انڈونیشن اکانومی میں اتنی کنٹریبیوشن کیا ہے کہ انہیں بلین ڈالر انہیں جابز اتنی کریٹ کی ہیں جو ٹریڈشن اکانومی پہلے نہیں کر سکیں پانچ بلین ڈالر کمپنیز اگلے پانچ سال میں نہیں بن سکتی اگر ہم نے انوارمنٹ صحیح کریٹ کی اور ہمارے پاس سب چیزیں ہمارے پاس سارے جو کہتے ہیں انگریڈینٹس سارے انگریڈینٹس ان پلیس ہیں ہم نے اب یہ کرنا ہے کہ ہم نے ایک سنٹرلائز مینڈیٹ اور سنٹرلائز سیٹ اپ کے ساتھ جو اٹھ ہائیس لیول امپاورڈ ہے ہم نے اس کو سب کو ساتھ لے کے بڑھنا ہے ہمارا کام آج یہ ہے کہ ہمیں ایک جنی ایک چھ مہینے میں ہم نے ہر پلر کے سارے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم نے کلیر ٹارگٹس نکال لے اور ہم نے ان کو پبلش کرنا ہے اور ہمیں پرائیم منیسر صاحب نے پرسنلی یہ کمیٹمنٹ دیئے کہ اس کو خود مانیٹر کریں گے یہ ایک بگ پاکستان آن دی میپ جب تک ہم اس کو ساتھ مل کے کرنا شروع نہیں کریں گے ہم اس مل کو لیپ فراغ انٹو دی فیوچر نہیں کر سکتے اور یہ آخری بات میں کہنا چاہوں گی کہ آپ کے اگر آئیڈیاز ہیں جس کے تھو آپ کے خیال ٹیکنولوجی آکے اس ملک کو ٹرانسفورم کر سکتی ہے پلیز ریچ آؤٹ کریں اگر آپ ڈائیسپرا کا حصہ ہیں اور آپ اب آکے کانٹریبیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں پلیز آپ ہمیں ریچ آؤٹ کریں یہ کام ہم سب ساتھ مل کے جب تک نہیں کریں گے ہم اسے آگے نہیں بڑھ سکیں گے چینج ایک ریولیوشن لانے کیلئے چینج لانے کیلئے ہر ایک بندے کو اس کا حصہ بننا پڑتا ہے اس کمرے میں آج ہم سب کو کمیٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس ریولیوشن اور اس چینج کا حصہ بننے کے لئے تیار ہیں اور جو سکیپٹکس ہیں میں سکیپٹکس کو یہ کہنا چاہوں گی کہ question ہمیں یہ نہیں پوچھنا کہ پاکستان میں ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا question ہم میں یہ پوچھنا ہے کہ ہم اس نے کی ایک زبدست نوکری جو ہے وہ چھوڑی اور ایسی سطح بھی چھوڑی کہ صرف سات مہینے رہتے تھے کہ انہیں سات مہینے کے بعد لائف ٹائم پینشن کے جو بینیفٹس ہیں وہ مل سکتے تھے انہوں نے ان لائف ٹائم ریٹائرمنٹ بینیفٹس یعنی ذاتی بینیفٹس کو چھوڑا اور پرائم منسٹر عمران خان کی شخصیت سے متاثر ہو کر پاکستان کا رخ کیا تاکہ پاکستان کی اکانومی کا رخ بدل سکے اور اب تک اس ٹیم کو بہت بڑی کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں جس کی اکنالجمنٹ کرتا ہے ورلڈ بینک آئی ایم ایشن ڈیولپمنٹ ڈیولپمنٹ بینک اور اس کے ساتھ موڈیز نے جو پاکستان کی ریٹنگ ہے نیگٹیف سے سٹیبل کر دی ہے بہترین کامیاب ٹیم کے ممبر گورنر سٹیٹ بینک آپ کی برپور تاریوں میں تشریف لائیں گے بات کریں گے جناب رضا باکر بسم اللہ حرمان الرحیم بہت بہت شکریہ حفظ صاحب جو آپ نے تعریف کی محترم پرائم منسٹر صاحب ممبر جانگیت ساب اسپیشلی آج آپ کا بہت شکریہ کہ آج آپ نے دعوت دی کہ میں آپ کے ساتھ یہاں ہوں میں تین نکتے آپ کے طرف پیش کرنا چاہتا ہوں آج کے ایبن پر سب سے پہلا تو یہ ہے کہ آج جو یہ لانچ ہو رہی ہے سٹیٹ بینک کی طرف سے یہ ایک بہت ہی اہم لانچ ہے ہمارا اس میں ایک حصہ ہے وہ ہے دیجیٹل پیمنز کا اور یہ جو آج سٹریٹیجی جو تانیہ صاحبہ نے آپ کو پیش کی اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں سٹیٹ بینک کا کیا رول ہے اور جو دیجیٹل پیمنز پہ جو ہم کام کر رہے ہیں اس سے وہ کیسے اس میں اس کا حصہ بنتا ہے اس کو کہنے سے پہلے میں یہ ایک منٹ کے لیے آپ سٹیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ سٹیٹ بینک نورملی جب کبھی خبروں میں آتا ہے تو یا ایکشینج ریٹ یا انٹریسٹ ریٹ یا اس قسم کی باتوں پہ ہوتی ہیں اور آج ہمارے پاس ایک یہ صورتحال بنی ہے کہ جو سٹرکچرل ایریاز ہیں اس پہ اب ہمیں کام کرنے کا فوکس مل رہا ہے کیونکہ آج سے چند ماہ پہلے جو ہمارے معاشی حالات تھے وہ کافی مشکل تھے اور آج یہ ہمیں خوشی ہے کہ جو ہماری ایکشینج ریٹ مارکٹ ہے وہ کافی آرڈرلی ہے جو ہمارے ریزروز ہیں آج جو ہم نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ نو بلین سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں جو ہماری لائیبیلٹیز ہیں یہ کم ہو گئی ہیں اور پہلے جو لوگ شک و شبہ کی باتیں کرتے تھے کہ جس ریفارم کی پٹری پہ ہم چل پڑے ہیں اس میں مشکلات زیادہ ہوں گی اور فائدہ کام ہوں گی آج وہ ساری باتیں نہیں ہو رہی تو سب سے پہلے میں اپنے فرنس کو اپنے دوستوں کو ماہر معاشیات کو یہ رمائنڈ کرنا چاہتا ہوں کہ آج جو ہمارے حالات ہیں معاشی حالات ہیں وہ بہتر ہیں آج سے چند ماہ پہلے جب اخباروں کی سرخیاں آپ کے سامنے تھیں لوگ ایکشینج ریٹ کے اپنی طرف سے نمبر لگا رہے تھے اور ریزروز کی طرف لوگوں کو شک تھا تو اس کی وجہ سے نہ صرف ظاہر ہے غیر ملکی اداروں نے پاکستان کو داد دی ہے ایکنالج کی ہے لیکن ہمیں یہ سپیس ملی ہے سٹیٹ بینک میں بھی کہ جو سٹرکچرل چیزیں ہیں جس میں دیجیٹل پیمنٹ ہیں اس پہ ہم اور توجہ دیں اور جو ابھی تک ہمیں ایکنومک پروسپیرٹی آئی ہے ایسپیشلی وانٹو اکنالج دی لیڈرشپ آف پرائیم منسٹر جن کی لیڈرشپ میں مشکل مشکل فیصلے ہوئے میں جن اور ملکوں میں کام کیا ہوئے یہ کہیں بھی آسان فیصلے نہیں ہوتے لیکن آج ان کا ریوارڈ بلنا شروع ہو رہا ہے سٹیٹ بینک کی جانب سے آگے حالات اور بہتر ہوں گے جو پہلے حالات ہیں اب دیجیٹل پیمنٹس میں سٹیٹ بینک نے لانچ کی تھی اور اس میں جو ہم کام کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر پاکستانی کے لیے پیمنٹس پیسے دینا پیسے لینا بینک انکاؤٹ کھولنا یہ آسان ہو جائے اس میں سٹیٹ بینک کا ایک بڑا اہم رول ہے اور وہ یہ ہے کہ بائی لاؤ جو مینڈیٹ ہے پیمنٹ سسٹم کو مینٹین کرنے کا وہ سٹیٹ بینک کے پاس ہے بینک کو ریگلیٹ کرنے کا جو مینڈیٹ ہے وہ سٹیٹ بینک کے پاس ہے ای ایم آئیز جو پیمنٹ کمپنیز ہیں ان کو ریگلیٹ کرنے کا مینڈیٹ سٹیٹ بینک کے پاس اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ریسپونسی بیلیٹی کے ساتھ اکاؤنٹ بیلیٹی بھی ہے اور ہمارا ایک کی جو ہماری ریسپونسی بیلیٹی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس سسٹم کو اس کی انٹیگریٹی کو پریزرو کریں کیونکہ اگر اس سسٹم پیمنٹ سسٹم میں کوئی دکت آئی اگر کسی میجر پیمنٹ کمپنی کو کوئی فنانچل پرابلم آئیں تو اس میں اکاؤنٹ بیلیٹی سٹیٹ بینک کی ہے اس لیے جہاں تک دیجیٹل کا ہے کافی سارے لوگ دیجیٹل پہ جو ہے اس کو ہم دیکھتے رہیں تو اس لیے جب کبھی کبھار دکت آتی ہے لوگوں کو کہ مسئلن اگر آپ نے کمپنی بنانی ہے تو اس کے لیے جو پہلے کیاپٹل لگانا ہے وہ کافی ہو وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم انشور کر سکیں کہ جو سسٹم ہے وہ مضبوط ہو سٹیٹ بینک جو ہے کہ ہم آہستہ آہستہ چلیں لیکن آگے چلیں اب جو تیسری چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو دیجٹل پیمنٹ کا جو کام سٹیٹ بینک لیڈ کر رہا ہے اس سے عام آدمی کو فائدہ کیا ہوگا کیونکہ یہ بزار دیجٹل تو بڑا چا لفظ ہے لیکن ایک سمال بزنسمن کسی کی ایک چھوٹی دکان ہو جو کہ فارمل سسٹم میں نہ اس نے اگر کرزہ لینا ہو سمان لینے کے لیے جو اس نے بیچنا ہے تو اس کو کرزہ تقریباً سو فیصد انٹریسٹ ریٹ پہ ملے گا اب آپ اگر اندازہ کریں کہ اگر آپ کو ہزار روپے کے کرزے پہ سو روپے اس پہ صرف انٹریسٹ ہی دینا ہو تو آگے آپ کی بزنس کیسے چلے گی اور جو تھوڑا بہت آپ کو منافع بھی ہو رہا ہے اس میں کافی سارا تو وہ لے جائے گا جو آپ کو یہ کرزہ دے رہا ہے اگر انفارمل سیکٹر کے بجائے اگر ایک مایکرو فیننس بینک آپ کو وہ کرزہ دے جن کی کچھ تھوڑی بہت ریکوارمنٹس ہوتی ہیں تو وہ کرزہ آپ کو ملتا ہے تقریبا تیس پینتیس پرسنٹ پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سو فیصد سے تیس پینتیس فیصد کا بہت فرق ہے اور یہ جو ریسورس آویلبر ہوتی ہیں یہ اسی کی جیب میں جائیں گی جو بزنس کر رہا ہے اگر آپ مائکرو فنانس سے گریجویٹ کر کے ایک نارمل سمی بن جائیں جس کو بینک کرزہ دے گا تو پھر وہ جو انٹریس ریٹ ہے وہ اور بھی کم ہو جائے گا دیس پرسنٹ ہو جائے گا اسے بھی کم ہو جائے گا دیجٹل پیمنٹس کی جو ایک بڑی اہم اس کا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ دیجٹل پیمنٹس کرتے ہیں تو جو کمپنی یہ پیمنٹس پروائیڈ کر رہی ہے وہ آپ کا ٹریک ریکارڈ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کیسے پیمنٹس کر رہے ہیں اور اس سے ایک لائن کی کریڈٹ ہسٹری بن جاتی ہے اسے کم بیس وی صد مل سکتا ہے اسے بھی کم مل سکتا ہے تو ایک یہ بڑا اہم فائدہ ہے دیجٹل کا کہ جسے عام آدمی کے لیے حالات کیسے بہتر ہو سکتے ہیں میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں جس موضوع پر شروع ہوئی تھی اور وہ یہ کہ کچھ لوگ جو اور ملک چھوڑ کے یہاں آئے ہیں میں تانیا کو کنگریچولیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا یہاں آنے کا اور اپنے ایکسپیرینس سے میں ان لوگوں کے لیے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں جو یہ شاید سوچ رہے ہوں کہ آیا یہ وقت آ گیا ہے کہ نہیں کہ اپنے اچھے اچھی نوکریوں کو چھوڑ کے پاکستان کا رخ اختیار کریں اور یہاں پہ جس کپیسٹی میں بھی مدد کر سکتے ہیں تو کریں تو میں ان کو پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ ایک ایڈمیٹڈلی مشکل فیصلہ ہوتا ہے اس میں کچھ رسکس ہوتی ہیں لیکن کچھ ریوارڈز بھی ہوتے ہیں جو سب سے اہم ریوارڈ ہے وہ ہے سائیکلوجیکل ریوارڈ کہ اگر آپ کی یہ کپیسٹی ہے اور اتنے آپ کے وسائل ہیں کہ آپ رسک لے سکیں اور آ جائیں تو میں اپنے ایکسپیرینس سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے جو ریوارڈز ہیں they far outweigh the risks اور میں انکریش کرنا چاہتا ہوں اور لوگوں کو خاص کر جو اچھے مہر معاشیات جو اور ملکوں میں ہیں اگر ان کو کوئی سٹیٹ بینک میں انٹریسٹ ہے تو we are ready to hire and we welcome your interest thank you very much بہت بہت شکریہ رضا باکر صاحب ایک لائٹر نوٹ پہ بات کروں گا ابھی ہمارے آئی ٹی انڈسٹری کے ایک ہمارے پرانے دوست ہے ان کے آئے کہ کچھ کھانے کے لیے بھی ہے تو ہو سکتا ہے ہلکی پھلکی refreshment ہو لیکن austerity کا یہ عالم ہے کہ ہم compare بھی اپنا ہی رکھا ہوا ہے ہم نے اس کے بھی پیسے بچاتے ہیں جانگیر صاحب نے مجھے میں لاہور میں تھا مجھے کہتے ہیں نہیں پہنچو خرچہ بچانا ہے میں آگیا اچھا جی ہم آگے بڑھتے ہیں اب میں جس شخصیت کو دعوت دے رہا ہوں ظاہر ہے ان کا اس حوالے سے ایک قلیدی کردار ہے آپ کی جو منسٹری ہے it's the key منسٹری to champion this transformation agenda to uplift پاکستان آپ سب کے پرزورست اقبال میں تشریف لائیں گے فیڈرل منسٹر فور انفرمیشن ٹیکنالوجی جناب خالد مقبول مرزا بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب وزیر عظم پاکستان عمران خان representative of cabinet and parliament it industry سے تعلق رکھنے والے افراد distinguished guests خواتین حضرات السلام علیکم وزیر صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہاں پر ہمیں یہ موقع دیا آپ کی موجود کی ہم سب کیلئے بڑا حوصل آفضائی کا باعث ہے اور آپ کی حکومت میں آنے کے بعد وزارت it نے digital پاکستان کا سلوگنی رکھاتا اس کے بنیاد پہ ہی پالیسی بنی شروع ہوئی تھی اور آج تانیہ کے ذریعے ہم نے اس کا روڈ میپ بھی دیکھ لیا ہے کہ اس کو کرنا کیسے ہے پاکستان it is standing on a cross road of its destination it is up to us to choose it or lose it آج جو انہوں نے چاہیے کہ ہمیں ایک ریگولیٹی آثوریٹی بنانی چاہیے جو آئیٹی کی ایڈیوکیشن کا جہزہ لے سکے میں ایک میڈیکل ڈاکٹر ہمارے لی پی ایم ڈی سی نے ایک زمانے میں اس پہ بڑی محنت کی تھی اور ایک وقت ایسا بھی تھا ہم پارٹ ون ایف آر سی ایس کا پاکستان میں دیتے تھے پارٹ ٹو جا کر برطانی میں دے سکتے تھے اور جو گیپ انیلیسز ہوا ہے ایک سال کی صرف اگر ہم ایک انٹرنیشنل سرٹیفیکیشن کرا دیں تو اسے نہ صرف ہمارے وہ پچیس دار آئیٹی کے بلکہ ایسے انٹرپاس بچے جن کا میت اور انگلیش اچھی ہو وہ صرف ایک سال کی ٹریننگ کے بعد نہ صرف پاکستان کی ضرورت کو بلکہ عالمی ضرورت کو بھی پورا کرنے کے قابل ہوں گے ہمیں بہت سارے لوگ شاید آج کے دور میں یہ مشورہ دیں کہ بلٹ ٹرین چلنے چاہیے لیکن ہمارے پاس اس کا انفرائی سٹرکچر نہیں سکس جی کی بھی بات ہو رہی ہے ارٹویشل انٹیلیجنس وغیرہ بھی ایک نارے کی طرح ہمارے درمیان موجود ہے لیکن وہ انفرائی سٹرکچر جس کی ہمیں ضرورت ہے اس میں بھی ہم پیچھے ہاں ہماری آبادی 22 کروڑ کی ہے 220 ملین جس میں 65% یوت ہے یہ ہماری سب سے بڑی امید میرے نزدیک اس وقت آگے بھرتے پاکستان کی دو امید ہیں ایک بہتر پاکستان ایک بہتر پاکستان ایک تو وہ نوجوان نسل ہماری آبادی کی ایک بڑی اکثریت اور دوسرا وہ میڈل کلاس اور اپر میڈل کلاس کے نوجوان جو اپنے حالات سے اوپر اُبھر کر ترقی آفتہ تعلیم آفتہ معاشروں میں گئے ہیں تعلیم حاصل کی ہے اور واپس پاکستان آنا چاہتے ہیں اس کمبینیشن کے ساتھ سب سے بڑا خطرہ ان کو ہوتا ہے جو تبدیلی نہیں چاہنا چاہتے ہیں تبدیلی ایک آپ کی بھی کوشش ہے ایک آپ کا بھی نارہ ہے ایک تبدیلی وہ ہے جو پاکستان کے اندر سے لارہ ہے لیکن کئی گناہ تیزی سے تبدیلی ہے جو باہر سے ہمارے جانب بڑھ رہی ہے آنے والے پانچ سات سال میں کہتے ہیں کہ دنیا شہد دس سال میں بہت اتنی جو آج ہم بیٹھ کے اندازہ بھی نہیں کر سکتے اتنی تبدیل ہو جائے گی ایک سے ڈیڑھ عرب لوگ بیروزگار تو کیا ارریلیونٹ ہو جائیں گے اور جس نے آتی بھی تبدیلی کے ساتھ خود کو تبدیل نہیں کیا چاہے وہ افراد ہوں چاہے اقوام وہ ہر مقابلے سے بھار ہو جائیں گے خوض حضرات جو اقوام یا افراد خود کو بدلنے کا ارادہ بھی نہ رکھتی ہوں تو ان کو بدلنے کا خدا بھی وعدہ نہیں رکھتا آج ہم نے اپنے ارادے کا یہاں اظہار کر دیا ہے اور انشاءاللہ پی ایم صاحب آپ نے جو قوم کو امید دلائی تھی اس کو اب یقین میں بدلنے کا وقت ہے آپ نے جو ان سے وعدہ کیا تھا وہ ایک قوم ارادے کی شکل میں ان تک پہنچنا ضرور ہی ہے ہماری جانب سے آپ کے تعاون سے یہ کوشش ہے وہ کہ کوشش بڑے عرصے سے ہو رہی ہے لیکن اس وقت منٹیشن کی یہ رفتار ہے وضیعت ناک حد تک کم ہے ایک بار اس کے پہلے دوسرے سٹیج سے ہم گزر جائیں گے اس وقت پاکستان میں تقریبا ایک سو ستر ملین لوگ موبائل فون استعمال کر رہے ہیں پچتر ملین براد بینڈ استعمال کر رہے ہیں فون کے اوپر تقریبا 77% ہماری ٹیلی ڈینسٹی ہے کسی حد تک تو ہم تیار ہیں ہم اپنے لوجوانوں سے کہنا ہے کہ وہ فیس بک کے ذریعے صرف چیٹنگ ہی نہ کریں اس سے تعلیم بھی حاصل کی جا سکتی ہے یوٹیوب میں ڈراما اور مووی کے علاوہ بہت ساری تعلیم کے ذرائع ہیں ٹریننگ کے ذرائع ہیں آج ہم جب سکول میں تھے تو وہ کہلاتا تھا سائنس کا دور ہائی سکول میں آئے تو سائنس اور ٹیکنیلوجی کا دور کالج میں آئے تو کمپیوٹر سائنس کا دور پھر انفارمیشن ٹیکنیلوجی کا دور آگیا اب ادوار بڑی جلدی جلدی بدر رہے ہیں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آج ہم کس اہد اور کس دور میں کھڑے ہیں کچھ کہتے ہیں کہ گوگل کا دور ہے گوگل کا حق نمائندہ ہمارے پاس آگیا ہے کچھ کہتے ہیں یہ انفارمیشن کا دور ہے اور اس انفارمیشن کے دور میں پولوشن اور انفارمیشن بھی بہت زیادہ is a power ہمیں پہلے تہہ کر لینا ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے پھر اسے اس پہ عمل شروع کیا جائے آج کا دور وزیراعظم صاحب is a age of possibilities اور اس possibilities سے ہم اپنی پوری قوم کو انشاءاللہ ضرور صحیح طریقے سے اور صحیح وقت پر اس کی destination تک لے جائیں گے ایک بہتر پاکستان ایک بہتر پاکستان through digitalization بہت بہت شکریہ